خدا وندیہ سمسی کے پاک اور عظیم نام میں میں پاسٹر جاوید اسلام آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے قسمت نصیب مقدر تقدیر باغ اور کئی اس طرح سے جس کا مطلب ایک ہی لیا جاتا ہے جو عموماً لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں اور وہ یہ کہ ہماری قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ویسا ہی ہوتا ہے سو آج کلام مقدس کی روشنی میں ہم گوھر کریں گے کہ کیا ایسا ہی ہے لوگ اپنے اپنے انداز سے اس کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ایک اچھی جوب ہے دو لوگ اپلائی کرتے ہیں اور جوب ایک ہے اور ایک کو مل گئی اب جس کو مل گئی وہ خوش قسمت گردانہ جاتا ہے اور جسے نہیں ملی وہ بد قسمت اور جو امتحان میں پاس ہو گیا وہ خوش قسمت اور جو فیل ہو گیا وہ بد قسمت تو اس طرح سے دو اقسام جو لوگ عموماً بناتے ہیں اور اچھی نوکری مل جائے باہر کا ویزا لگ جائے وہ خوش قسمت ہے اور جس کا نہیں لگا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری قسمت میں ایسا نہیں تھا اور اگر کوئی کسی کو کسی حادثے میں کوئی ہلاک ہو گیا کسی کی موت واقع ہو گئی یا کسی کو گولی لگ گئی کسی نے ڈکیٹی میں مار دیا یا ترہ ترہ سے تو اس کا بھی یہ لیا جاتا ہے کہ جیسا لکھا تھا کوئی ڈوب کر مر گیا جیسا لکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پہلے سے لکھا گیا ہے اور لکھنے والا کون ہے بلکل سیدھی سی بات ہے کہ لکھنے والا تو پھر خدا ٹھہرا کہ خدا نے ٹھہرا دیا اور یاد رکھئے خدا نے ہمیں ایک چپ سیٹ کر کے اور ریموٹ کنٹرول سے ریموٹ نہیں کرتا وغرنہ پھر انسان ذمہ دار نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی سو لوگ کئی طریقوں سے کوئی ہاتھ پامیسٹ کو ہاتھ دکھا کر اپنی قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے کوئی توتہ فال نکالتا ہے اور وہ چالیس پچاس لفافے رکھے ہوتے ہیں ایک توتہ اس میں سے ایک لفافہ اٹھا لیتا ہے اور جسے سنائے جاتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی لکھا ہوا ہے جو چالیس پچاس لفافوں میں ایک لفافہ اٹھا لیتا ہے اور کئی آپ کے لیے ہفتہ کیسا رہے گا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ ساری معلومات حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں جو کہ بلکل بیکار ہے ایسا ہرگز نہیں ہے خدا کے کلام میں ایسا کوئی ہمیں کوئی تصدیق نہیں ملتی تصدیق نہیں ہوتی کہیں سے بھی کہ کچھ ایسا ہے وگرنا اگر کسی کی ہلاکت ہوئی ہے اگر کوئی ڈوب کر مر گیا کوئی ایکسیڈنٹ سے مارا گیا تو پھر مارنے والا بھی تو کوئی ہے چور نے چھیننے کے لیے مضاحمت کرنے پر مار دیا تو مرنے والے کے لیے لکھا ہے تو مارنے والے کے لیے بھی تو بھی لکھا ہے نا تو پھر سزا کیسے چیز کی ہے قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے کلام کے مطابق لیکن یہاں کلام میں تو لکھا ہے تو خون نہ کرنا تو چوری نہ کرنا پھر لکھے ہوئے کی بات ہے تو پھر اسے بھی سزا نہیں ہونی چاہیے سو خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے جو لکھا ہے وہی ہوگا تو پھر ہمیں کوئی ریبورٹ کنٹرول سے کنٹرول کر رہا ہے ہم کسی کے ہاتھ میں ہیں تو سنیے خدا نے آدم اور ہوا کو جب بنایا تو خدا نے انہیں ازاد مرضی دے کر پیدا کیا ہے اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے انہیں اگاہ ضرور کیا ہے اور اگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ ان کے پاس اپنی ازاد مرضی ہے اور وہ اپنی ازاد مرضی سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس لیے خدا نے انہیں نیکو بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں بھی بتایا اور انہیں کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے خدا نے اگاہ کیا کہ اگر تو اس پھل میں سے کھائے گا تو مرا اور پہلے بار میں لکھا ہے جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا نرون ناری ان کو پیدا کیا تو خدا نے انہیں برکت دی انہیں بلس کیا اور کہا بڑو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو یعنی خدا نے انہیں برکت دی ہے خدا برکت دینا چاہتا ہے اور آج بھی خدا کا کسی کے لیے ہلاکت کا منصوبہ نہیں ہے خدا کسی کو برباد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ خدا کے پاس ہمارے لیے برکت کا منصوبہ ہے زندگی کا منصوبہ ہے نجات کا منصوبہ ہے لیکن آپ لوگ رہوں کو اختیار کرتے ہیں سو میں پیدایش کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھوں گا دوسرے باب میں سے پیدایش کی کتاب دوسرا باب اور پندروی آیت اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باگ یادن میں رکھا کہ اس کی باگ بانی اور نگے بانی کرے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درخت کا پھل بے روکٹو کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا اب یہاں پر آدم نے وہ پھل کھا لیا اور خدا کے حکم کی نافت کو توڑا اور عدولی کی اور اس کے سبب سے اسے عدن سے نکال دیا گیا اور لکھا جس روز تو نے کھایا تو مرا یعنی اس روز سے موت اس پر جو ہے وہ وارد ہو گئی اور وہ خدا کی حضوری سے جاتا رہا ذمہ دار کون ہے اگر لکھا ہوتا تو خدا اگاہی نہ کرتا بھئی جو لکھا ہے وہ وہی کرتا رہتا اور کھایا تو یہ بھی اس کے لیے لکھا ہوا ہے تو جانئے ایسا ہرگز نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو خدا انہیں اگاہ کیوں کرتا خدا اس لیے اگاہ کر رہا ہے تاکہ آپ نے لیے بہتر راستہ چن سکیں یہ آپ نے لیے بہتر راستہ چن سکیں اور وہ زندگی کے راستے کو چن سکیں سو خدا نے انہیں کہا کہ باگ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل ہر گزر نہ کھانا جس روز تو نے کھایا تو مرا اور اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر پہلے ہوا نے کھایا پھر اس نے ہوا کے کہنے پر جو ہے اس پھل کو کھا لیا اور دونوں خدا کی حضوری سے باہر کر دئیے گئے ذمہ دار کون ہوا کہ سمت میں ہے تو پھر جو ہوگا وہی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے پھر لکھنے والے نے خود لکھا اور پھر انہیں ادن سے بھی باہر کر دیا سو یہ ایک پروف ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو کو ہو رہا ہے ہاں اس بات کو میں یہاں پر کلیر کر دوں جو کچھ ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم کرنے والے ہیں وہ برائی ہو یا اچھائی ہو کوئی ایک وقت میں آئے گا کہ وہ خداون کو قبول کر لے گا وہ زندگی پا جائے گا تو یہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ خدا ہے علیمِ کل ہے اور اس سبب سے وہ پہلے سے جانتا ہے اور یہ جاننا جو ہے اس کے لیے بات سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی پیشنگ ہوئی ہے یعنی یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں سات سو سال پہلے یسومسی کی ایک کمواری سے پیدائش کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور سات سو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا کلام میں فرمایا گیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ لکھ دیا گیا تھا اس لیے ہوا تھوڑی سی باریک نکتہ ہے پیشنگ ہوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہونے والے کہ خدا جانتا ہے علیم کل ہے سات سو سال بعد جو ہونے والے کمواری حملہ ہوگی اور خدا کیونکہ جانتا ہے تو نبی کے ذریعے سے پہلے سے اگاہ کیا پیشنگ ہوئی کر دی اور سات سو سال پہلے اور جب وہ ہوا تو ویسا ہی ہوا جیسا کلام میں لکھا ہے تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا سچا ہے خدا علیم کل ہے اس کے پاس سارا علم ہے وہ عزلت سے اب تک کا علم جو ہے وہ اس کے پاس ہے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا علم اس کے پاس ہے اور وہ اگر پہلے سے اگاہ کرتا ہے تو لکھا نہیں بلکہ وہ جانتا ہے کہ ہم چار سال بعد کیا ہوں گے تو وہ اگر ہمیں اگاہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکھا گیا ہے بلکہ اس نے جانا اس کو پہلے سے اور اس نے اگاہ کیا تو ایک اور آیت میں خدا کے پاکلام میں سے آپ کے لئے پڑھوں گا استثناء کی کتاب میں سے تیسوں باب انیسویں آیت میں آج کے دن اسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لانت کو تیرے آگے رکھا ہے آگے سنیئے پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے آمین یعنی یہاں پر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے کہ آج کے دن میں نے زندگی اور موت کو برکت اور لانت کو تیرے آگے رکھا ہے پس تو کیا کرے تو زندگی کو اختیار کر برکت کو اختیار کر زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے یا تو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے خدا کا پلان ہمارے لئے کیا ہے خدا کا منصوبہ زندگی کا منصوبہ رکھتا ہے اور اسی لیے خدا نے یہاں نہ کنجیل تیسرے باب سولویات پہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے کلوتا بیٹا بخش لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا کی مرضی یہ ہے خدا ہمیں برے اور اچھے سے اگاہ کرتا ہے لیکن راہوں کو میں ایک مثال دیتا ہوں شاہ اسرائیل نے شاہ یہودہ یہوسوت سے جب دوستی کر لی تو اس نے شاہ اسرائیل نے شاہ یہودہ یہوسوت بادشاہ کو اکسایا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر جنگ کرے سو یہوسوت جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھتا تھا اور وہ یہوسوت جو ہے پہلا سلطین بائیسوہ باب پانچمیں آیت اور یہوسوت نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے یعنی وہ چاہتا ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے ہم خداوند کی مرضی کو جان لیں کہ کیا خداوند کی مرضی بھی ہے یا کہ نہیں ہے سو اس نے نبیوں کو بلالی اور چار سو نبی مل کر کہتے ہیں بادشاہ جنگ جیتے گا اور یہوسوت کو ابھی تسلیح نہیں ہوئی کہنے لگا کوئی اور نبی بھی ہے اس نے کہا ایک ہے لیکن اس نے میرے حق میں کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں کہی مکایا نبی کو بلالا گیا اور اسے کہا گیا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو جنگ جیتے گا تو بھی ایسا کہنے لگا نہیں جو مجھے خداوند نے کہا میں اس کے سیوا کچھ نہیں کہوں گا اور وہ جب آیا تو کہنے لگا کہ تو جنگ میں نہ جانا اگر تو جنگ میں جائے گا تو مارا جائے گا اور وہ چلایا ایک دم سے اس نے کہا میں نے کہا تھا نا میرے حق میں یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں کرتا سو مکایا نبی نے کہا کہ اگر آج کے دن یہ بات سن لو اگر تو جنگ سے زندہ واپس آ جائے تو خدا نے مجھ سے کلام ہی نہیں کیا یہاں تو خدا نبی کے ذریعے سے اسے اگاہ کر رہا ہے تک وہ نہ جائے جنگ میں پہلے سے خدا نے اگاہ کیا کیونکہ وہ جنگ میں مارا جائے گا لیکن یہاں پہ وہ جنگ میں گیا اور مکایا کی بات کو نہیں مانا اور بیس بدل کر گیا تو بھی کسی کے ہاتھ میں تیر اور کمان تھا جو اس کے کمان سے تیر نکلا اور وہ جا کر شاہے اسرائیل کو لگا اور وہ مر گیا اور یہاں پر کلام سچ ثابت ہوا اس نے اگاہ کیا تھا کہ نہ جانا سو خدا کی مرضی کیا ہے زندگی پائیں خدا کی مرضی کیا ہے ہم برکت پائیں برکت اور لانت یعنی لانت کا سبب کیا ہوگا اور برکت کیسے آئے گی یہ خدا نے اگاہ کر دیا ہے اور اب چناؤ میرا اور آپ کا ہے ہم اپنی مرضی سے الٹی رہوں کو چنتے ہیں لوگوں کا پاس پیسہ ہے شراب نوسی میں زائع کر دیتے ہیں یاشی میں زائع کرتے ہیں اور پھر حالات نہیں بڑھتے بچے گھر میں پڑھ نہیں رہے ان کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور شراب نوسی کے لیے پیسہ ہے اور پلاننگ نہیں ہے خدا کا منصوبہ تو یہ ہے کہ وہ برکت دینا چاہتا ہے وہ زندگی دینا چاہتا ہے اس لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے سو اس تھوڑے مقتصر وقت میں اپنے آپ کو اپنے بارے میں کہ یہ کہہ کہہ کر اپنے اوپر ترس نہ کھاتے رہیں اور خدا کے بارے میں بھی کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا خدا نے ہمارے حالات ایسے یہ وہ اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے آپ ہم خود ہیں خدا نے برکت اور لانت کو رکھا ہے زندگی اور موت کو اس نے واضح کر دی یہ درخت کا پھل نہ کھانا کھا لیا تو مروگے لیکن انہوں نے کھایا تو قصور وار کون ہے اس لیے جانئے خدا ہمارے لیے بلائی کے منصوبے رکھتا ہے سو قسمت بائبل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ لکھ دیا ہے اور وہ ریموٹ سے ہمیں جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے ایسا نہیں ہے خدا نے ہمیں ازاد مرضی دی ہے آؤ ازاد مرضی کے ساتھ اس کے کلام کو مانیں اسے اپنا نجات دھندہ قبول کریں زندگی کے رہوں کو اختیار کریں تاکہ ہم خدا کی حضوری سے برکت پائیں سلامتی پائیں خدا ودیس و مسیح کا فضل کامل اتمنان آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے آمین موسیقی